کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو ہم اگر بھٹ کے تو کتنے کاروان کھو جائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے آبادی کے عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ آج تک کتنے خوبصورت انداز سے ہم لوگوں نے چلتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا حلیمہ محمد کتنے اچھے انداز سے چل رہے ہیں ان کے قدم میں کوئی لرکھڑا ہٹ نہیں ہے ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے اور اتنی صاف ستری زبان بولنے لگے آج جب بچے بولتے ہیں تو زبان میں ضرور لقنت ہوتی ہے ضرور تطلہ ہٹ پن ہوتا ہے مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو بہت صاف ستری زبان ہے میرے آقا کے مقدس بول کو سن کر کے آبادی کے لوگ حیرت میں پڑھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس طرح صاف ستری زبان بولنے والا ہماری آبادی میں آج تک کوئی بچہ نہیں آیا ہے ایک روز میرے آقا نے حلیمہ سے کہا ما یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جایا کرتے ہیں دن بھر حلیمہ کے لڑکے اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑیوں ان کے بیچ میں چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے شام کو آتے تھے حلیمہ نے کہا بیٹا تمہارے بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا ماں کل سے میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمد بکریوں چرانے کے لیے جاتے تھے میں ارز کرتا ہوں واقعہ صحیح ہے کہ میرے آقا بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے مگر بکریوں کے چرانے کے پیچھے اور بکریوں کے لے جانے کے ماحول کے پیچھے عظمت مصطفیٰ بھی دیکھتے چلو صرف یہی ذہن و ذکر نہ رکھنا کی نبی بکریوں چرانے کے پیچھے عظمت مصطفیٰ کا اظہار جن جن چیزوں سے ہو رہا ہے ان چیزوں پر بھی نگاہ تمہیں رکھنی چاہیے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ صادیہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اب جب شام کو حلیمہ کے لڑکے آئے تو حلیمہ نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا جب کل تکل تم بکریوں کو لے کر کے جانا چرانے کے لیے تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ میں لیتے جانا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے صبح کا سفیدہ پھیلا حلیمہ کے لڑکے تیار ہو کر کے کٹ گھرے سے بکریوں کو نکالتے ہیں اور ہاکنا شروع کرتے ہیں تو بکریوں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں ساری بکریوں کھڑی ہیں حلیمہ کے لڑکے دنڈے مارتے ہیں مگر بکریوں نہیں بھاگ رہی ہیں حلیمہ کے لڑکے آجز ہو کر کہتے ہیں امی جان آج تو یہ بکریوں چل ہی نہیں رہی ہیں میں ان بکریوں کو مار رہا ہوں مگر یہ بکریوں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہیں حلیمہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا محمد کے آگے آگے بکریوں نہیں چلیں گی تم لے کر کہ انہیں آگے ہو جاؤ پھر بکریوں چلیں گی اب ذرا ملاحظہ پرو ان جانوروں کو بھی معلوم ہیں کہ یہ سید المرسلین ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو یہ نبی کونین ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو یہ بشیر و نظیر ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت اللی العالمین ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو اس لئے میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے نبی کو سب پہچانتے ہیں نبی کو خوشکو تر پہچانے نبی کو بحر و بر پہچانے نبی کو شجر و حجر پہچانے نبی کو زمین و آسمان پہچانے نبی کو حیمانات و جماعتات پہچانے نبی کو ساندروں کی لہریں پہچانے نبی کو پہاہوں کی بلندیا پہچانے نبی کو آفشاروں کی صدا پہچانے نبی کو سرہ سرہ پہچانے اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یا تو شرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا یا شرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا ورنہ نبی کو نہیں کون نہیں پہچانتا یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو دروش شریف پڑھلو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا علیہ و بارک و سلیم بس دو جملے اور آپ سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے آقا کا مقدس بچپن ہے جب بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی کا حال کیا ہوگا ناک نبی کونین کے آگے آگے بکریاں نہیں چل رہی ہیں جانوروں کو معلوم ہے یا سید المرسلین ہیں اور یہ کیسے آپ نے ذہن دے دیا کہ امتی نبی سے عمل میں بہت سکتا ہے ماذا اللہ یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لئے لمحے فکریہ ہیں جن کے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بساوقات امتی عمل میں نبی سے بہت سکتا ہے اس جملے کو نوٹ کر کے تم جاؤ تمہارے لئے لمحے فکریہ ہیں بھرپور غور کر کے فیصلہ دو یہ ایمانی بولی ہے کی شیطانی بولی ہے یہ نبی کی صیرت بیان کر رہے ہو کہ نبی کی توہین کر رہے ہو میرے آقا کو پہچانتا کون نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ایک شکاری ہیرن کو شکار کر کے لا رہا ہے جیسے ہیرن نے دیکھا نبی آ رہے ہیں ہیرن جانور ہے جیسے نبی کونین کو دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا نبی نے فرمایا شکاری ٹھہر جا شکاری ٹھہر جاتا ہے کیا بات ہے میرے کہنے سے اس ہیرن کو تو چھوڑ دے یہ ہیرن اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے گی بغیر دودھ پلائے ہوئے آج یہ جنگل میں آگئی تھی تو نے شکار کر لیا اس نے کہا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں محمد کیا کرتے ہیں اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے میرے حقانے پر میں چھوڑ دے کہا یہ شکار میں نے کیا ہے کوئی شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے میں کہتا ہوں میں زمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا میرے کہنے پر چھوڑ دے اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے اس نے شکار کو چھوڑ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے ہیرن گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا ماں ٹھہر جاؤ کیوں جا رہی ہو ماں نے کہا میرے بچوں اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے میں شکار بنا لی گئی ہوں اب تمہارا حافظ خدا ہے میں نے تمہیں دودھ پلا دیا مجھے جانے دو دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوت پڑتی ہیں آقا فرماتے ہیں اوہ شکاری وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا دو دو اور آ رہے ہیں اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں میرے آقا مسکرا پڑے کہا آپ اس کو شکار میں باد لوں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اسلام میں داخل کر لیجئے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل فرما لیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نبیہ ہیرن کی بولی سمجھ رہے ہیں نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہیں تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے وہ گھوم رہے ہیں چہچہا رہے ہیں اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے ہیں آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھوصلوں کو اجال دیا کرتے ہیں کھلاؤنا بنا لیا کرتے ہیں تم اپنے بچوں کو روح کو کسی پرندے کا کوئی بچہ گھوصلہ نہ اجالنے پائے رسولیں کونین چیڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ایک صحابی حاضر آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مسیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں درہا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں باغ میں وہ اونٹ تھا جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑھتی ہے بلبلاتا ہوا بھاگا آیا صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسا نہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں وہ اونٹ آتا ہے اپنے موہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے میری طاقت کم ہو گئی ہے اے میرے صحابی اب اس کو تم خوراک دو یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں ستر مرتبہ دانہ پانی پیش کیا کرو جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں جو چریند و پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں اس رسول کے لیے تم نے کئی سے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارول علوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے ماذا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں اسے ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں اسی لیے تو آلہ حضر و تظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے تیرے نبی کی شان کا حالم تو یہ ہے کہ بس میرے محولہ کی ہے بس یہی شان عظیم اور جانوار بھی کریں جن کی تعظیم اور سنگ کرتے ہیں عداب سے تسلیم اور پر سجدے میں گیرا کرتے ہیں اللہ اللہ اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں اسی نبی کے نواز سے نے کربلا کی سرزمین پر دس محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا اے میرے نانا کی امتی ہو عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شہار بنا لینا نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین یہ کی محبت پر نجات ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام مولے اور دامانے مولے